ہیلو گائز ملانا میں ساگر اس اپسوڈ کی سٹارڈنگ میں اور میں اسے اتنے آسانی سے بھی نہیں جانے دیتی اس کی یہ بات سن کر کن گینگ شانت ہو جاتا ہے پھر اپنے ان میں کہتا ہے میں تو اس چیز کو بھولی گیا تھا کہ وہ ایک ایویل ریبٹ ہے یہاں تک کہ وہ ایک بھوکے بھیڑیے کو بھی شانت کر سکتی ہے لنشور کی حیثی ہے ویسے بھو کن گینگ کیا تم اگلے ہفتے ایویلیبر ہو کن گینگ کہتا ہے کیا بات ہے لنشور کہتی ہے میرا ایک آسائنمنٹ ہے اور اس آسائنمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ مجھے ایک بزنس مین کا انٹرویو لینا ہے تو کیا تم فری ہو کن گینگ اس کی طرف دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کہتا لنشور کہتی ہے کہ میں تمہارا انٹرویو لے سکتی ہوں کن گینگ اس کی طرف دیکھتا ہے اپنے ان میں کہتا ہے جب وہ مجھے اس طریقے سے انوائٹ کرتی ہے تو مجھے کچھ اور ہی سمجھ میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے ضرور وہ اپنے سیکرٹری کو کہتا ہے زینگ سانگ تمہیں اس چیز کو بھولنا نہیں ہے اس انٹرویو کو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سر اور وہ کافی خوشت اپنے ان میں کہتا ہے یہ پہلی بار ہے جب وہ اپنے انٹرویو کو لے کر اگری ہوئے ہیں یہاں تک کہ انہیں فرس کلاس میڈیا کو بھی اپنے انٹرویو کو نہیں لینے دیا کیونکہ وہ ان چیزوں سے دوری رہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میس لین لین کے لئے کافی شپیسل ہے تو اتنے تو چلتا ہی ہے لین شر وہاں سے جاتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے تو میں چلتی ہوں اپنا دھیان رکھنا ملتے ہیں اور وہ اپنے ان میں کہتی ہے اب مجھے اپنی ویکسٹ کلاس میں جانا ہوں گا مطلب میٹس کلاس تاکہ میں کچھ ٹھیک کر سکوں مجھے اس بار کافی محنت سے پڑھنا ہوگا لیکن جیسے ہی وہ جا رہی ہوتی ہے کن گینگ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے لین شر اس کی طرف دیکھتی ہے ہیرانی سے کن گینگ اسے اپنی طرف کھیچتا ہے اور اسے بیٹ پر لیٹا دیتا ہے اب ایڈون نو کی بیٹ کانسا ہے اور وہ کہتا لین شر کہ تم کسی چیز کو بھول گئی ہو میرا ٹاکسین لیول اس سے لور ہونا چاہیے ہے نا سونگ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے مسٹر بو اپنے ٹاکسین لیول انکریز کر رہا ہے یا پھر ڈکریز کر رہا ہے تو بلکل سمجھ نہیں آرہا ہے لیکن ان کا فیزیکل کانٹیک کو زیادہ ہی انکریز ہو رہا ہے اور وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے میں تو بس بھولی گیا تھا کہ میرے فرینڈ نے مجھے انوائٹ کیا ہے کسی چیز کیلئے تو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اور وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا مسٹر بو میں پراتھنا کروں گا کہ آپ بہت جلدی شادی کر لے اور لگ بھض آپ کے دو بچوں وہ بھی تین سال میں لینچور کہتا ہے آخر دکھت کیا ہے تمہارا ٹاکسن لیول پھر سے بڑھ گیا ہے کیا کیا آج کل کچھ زیادہ ہی فلکشویٹ نہیں ہو رہا ہے اور یہ کہتا ہے اس کے ہاتھوں کو چھوٹی اور کہتا ہے لیکن تمہارا پرس ریٹ تو بلکل نارمل ہے اور تمہارا ٹیمپریچر بھی کیا تمہیں انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے یا پھر کچھ ایسا ہی کنگیں کہتا ہے سب طرف اور وہ بلش کرتا ہے اپنے ان میں کہتا ہے جب خاص کر جب میں تمہیں چھوٹا ہوں لینچور کہتی ہے لیکن یہ سچ میں کافی عجیب بات ہے کیونکہ میں تمہارے انٹرنال سیمٹمز کو تو دیکھ ہی نہیں پا رہی ہوں اور میں آج تک نہیں دیکھا کہ کول ٹاکسن اس طریقے سے اثر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اس کے نجدی کھو جاتی ہے کہتا ہے کہ تمہیں اب بہتر محسوس ہو رہا ہے کینگیں کہ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر لگا لیتا ہے کہتا ہے اتنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور اپنے ان میں کہتا ہے اس کے ہاتھ کو زیادہ ہی ہنرم ہے سپیشلی جب میں اس کے انگلیوں کو امیجن کرتا ہوں یہ تھوڑی رف بھی لگتی ہے اور یہ کہتا ہے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے لینچور اس کے اور بہتا تھا نجدی کہا جاتی ہے اور کہتی ہے اب کیسا ہے کیا تمہیں اب بہتر محسوس ہو رہا ہے تم نے کہا تھا کہ جب میں تمہارے نجدی کہاتی ہوتا تو تمہیں بہتر محسوس ہوتا ہے تو اب کیسا لگ رہا ہے کنگن کہتا ہے یہاں تک کہ اس کی سگند بھی بہت ہی دادہ دبردست ہے لینچور اپنے ان میں کہتی آخروں مجھے جواب کیوں نہیں دے رکھا تمہیں اتنا دادہ خراب لگ رہا ہے کہ تمہاری حالت اتنی دادہ خراب ہے اور یہ کہتی ہے اس کے سر کے بعد ہٹا دیتی ہے تو یہ اپیسوڈ یہیں تک اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا تو اپیسوڈ پہ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے